صحابہ کرام کا شوق جہاد یہ تھا کہ دشمن کچھ منٹ تک بھی نہیں ٹک پاتے تھے حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے سامنے دشمن مقابلہ کے وقت اتنے دیر تک نہیں ٹہر پاتا تھا جتنا وقفہ اونٹنی کے دو مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی دو بار اونٹنی کے دو مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان ہوتا ہے جو وقفہ یہ بات ذہن نشین کر لے یہاں پر اونٹنی سے دودھ لینے کا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دودھ اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے تنوں میں کم ہوتا ہے اور اوپر زیادہ پہلے اونٹنی کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے لائے جاتا ہے تو وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ نیچے آتا ہے تنوں میں یہ پتہ نہیں کچھ معاملہ ہوگا تو بچے کو ہٹا کر آدمی دودھ نکالنے لگتا ہے تو اونٹنی اپنا دودھ اوپر چڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پی لیتے ہیں تو وہ نیچے آتا ہے اور جب وہ بچہ ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ دودھ اوپر جاتا ہے اس لیے دوبارہ بچہ لایا جاتا ہے وہ پینے لگتا ہے تو دودھ پھر نیچے اتر آتا ہے تو بچے کو ہٹا کر پھر دوبارہ دودھ نکالا چاہتا ہے اس طرح ایک وقت میں اونٹنی کا سارا دودھ دو دفعہ نکالنے سے حاصل ہوتا ہے تو ان دو دفعہ دودھ نکالنے کے درمیان وقفہ یہ چند منٹ کا ہوتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اونٹنی کا دودھ نکالتے ہیں تو اس وقت وہ کڑے ہوتے ہیں تو نکالنے والا ایک ٹانگ پر کڑا ہوتا ہے اور دوسرے ٹانگ پر وہ گھڑا اٹھا کر اپنے پاو پر پہلے ٹانگ کے گھڑنے پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرا ٹانگ کے گھڑنے پر برتن رکھ دیتے ہیں کہ اس میں دودھ نکالتا ہے اس طرح نکالنے والا تک جاتا ہے اور ایک ٹانگ پر کڑے ہونے کے وجہ سے گرنے والا ہو جاتا ہے ایک ٹانگ پر کڑے ہونے کے وجہ سے گرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ برتن نیچے رکھ کر اور دونوں ٹانگیں سیدھا زمین پر ٹکا کر کچھ دیر آرام کرتا ہے پھر اسی طرح ایک ٹانگ پر کڑے ہو کر دوبارہ دودھ نکالتا ہے تو یہ آرام کا درمیانی وقفہ یہی مراد ہے یہ وقفہ بھی چند منٹ کا ہوتا ہے تو صحابہ کرام کے سامنے یہ چند منٹ تک بھی یہ دشمن نہیں ٹکتے تھے یہاں پر یہ دو مثال دیئے ہیں کہ اونٹنے کے دودھ نکالنے کے وقفے کم برابر یعنی یہ وقفہ چند منٹ کا ہوتا ہے اور یہ دشمن چند منٹ تک بھی نہیں ٹک سکتا ایک بادشاہ روم کا یہ ایک جگہ پر قیام پذیر تھا جب وہ رومی فوج کو مسلمانوں سے شکست کا کر وہاں پہنچے تو اس نے فوج سے کہا فوج آئی ہے اور مسلمانوں سے شکست کایا تو جب یہ فوج سے مخاطب ہو کر کچھ سوالات کرتے ہیں کہ تمہارا ناس ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں شکست کا رہے ہو تمہیں کیوں شکست ہو جاتی ہے تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں صحابہ کرام رضواللہ علیہ ماجمعین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان لوگ کے بارے میں بتاؤ کیا تمہارے جیسے انسان نہیں ہے تو سب جرنیلوں نے کہا ہاں ہمارے جیسے انسان ہیں تو حرقل نے کہا تو تمہارے تعداد تعداد کیا ہے ان سے زیادہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہر معارکہ میں ہمارے تعداد ان کے کئی گنہ زیادہ تھی صرف تعداد زیادہ نہیں ہے بلکہ ہر معارکہ میں کئی گنہ زیادہ ہوتی ہے تو حرقل نے کہا پھر کیا بات ہے تم ایک شکست کیوں ہو جاتی ہے تم شکست کیوں کہتے ہو تو وہاں پر ایک سمجھدار ایک بھوڑھا جرنیل ہوتا ہے وہ جرنیل وہاں پر موجود ہوتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کچھ وجوہات ہیں اور وہ وجوہات یہ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جس سے ہمارا جنگ ہے وہ ہم پر غالب کیوں ہوتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور معاہدہ کو پورا کرتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں آپس میں انصاب کرتے ہیں اس کے برعاکس ہم لوگ ہم لوگ شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ہر حرام کا ارتکاف کرتے ہیں معاہدہ توڑتے ہیں ایک دوسرے کا مال چین لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور ان کاموں کا حکم کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان سے ہم رکھتے ہیں اور زمین میں فساد پیلاتے ہیں ہم میں اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے وہ دن کو روزہ رات کو عبادت اور ہم زنا شراب سب زمین میں پساد کرتے ہیں تو اس بادشاہ نے کہا بلکل تم نے سچ ہی کہا ہے تم نے سچ کہا بلکل موسیقی موسیقی موسیقی